اگر میں یہ کہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک کا میں دنیا کا جالیم ترین بدترین درندہ صفت لیکن خوش کس مل انسان ہوں تو یہ میرا بلکل سچا تعریف ہوگا میجرلہ مجفر نگر کے بڑھانا تحصیل کے مسلم راجپوت اکسلرت والے گاؤں میں ایک اہیر کے گھر اب سے تقریباً بیالیس یا تیتیلیس سال قبل پیدا ہوا میرا گھرانا نہایت ہندو مجھبی تھا لیکن جرائم پیشا تھا والد اور چچا جرائم پیشا گروہ کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے لوٹ مار جلم خاندانی طور پر گھٹی میں پڑا تھا انیس ستیاسی میں میرٹ کی فسادات کے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ رشتیداروں کی مدد کے لئے میرٹ رہا اور ہم دونوں نے کم اچ کم پچیس مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اس کے بعد مسلم نفرت کی ججبے سے متاسک ہو کر بجرنگ دل میں سامل ہوا بابری مجید رام جنبوں ممی کچیے میں انیس سو نبے میں ساملی میں کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا انیس سو بھی بیانوے میں بڑھارا میں بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا بڑھارا میں ایک بہت مشہور نام کا بدباس مگر سچا مسلمان تھا جس سے پوری علاقے کے گیر مسلم تھر رہتے تھے میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس کو بولی مار دی مسلم دسمانی میں مجھے درندے نے ایک ایسی جالیمان حرکت بھی کی شاید بربریت اور جالیمان حرکت آسمان کے نیچے اور جمین کے اوپر کسی نے نہ دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی اور نہ خیال کیا ہوگا قرآن شریف کے تیسوے پارے میں ایک سورت بروج ہے اس میں آگ کی کھائی والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ برباد ہوئے اور ہلاک کیے گئے یہ سورت ساید میرے بارے میں اتری ہے بس اتنا ہے کہ اس میں انہیں آگ والے یعنی جہنمی کہا گیا میرے قبول اسلام کا واقعہ ہر مایوس کو امید دلانے والا ہے کہ وہ قرآن اور دیالو اللہ جب میرے ساتھ ایسا کرم کر سکتا ہے تو کسی کو مایوس ہونے کی کہاں گنجائش ہے میرے ایک بڑے بھائی تھے جلم اور جرائم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں میں ہر درجہ محبت تھی میرے بھائی کے دو لڑکیاں اور دو لڑکے تھے جبکہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے بڑے بھائی کے بڑے لڑکی کا نام ہیرا تھا وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی بہت ہی بھاوک تھی جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح اور جس سے نفرت کرتی پاگولوں کی طرح کبھی کبھی ہمیں یہ خیال ہوتا کہ شاید اس پر اپری اثر ہے کئی سیانوں وغیرہ کو بھی دکھایا مگر اس کا حال جھوکا تو رہا اس نے آٹھویں کلاستک اسکول میں پڑا بڑی ہو گئی اس کو گھر کے کام میں لگا دیا مگر اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس نے گھر والوں کی مرجی کے بغیر ہائی سکول کا فارم بھر دیا اور آٹھ دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھر سکے اور کتابیں منگوا سکے جب کتابیں اس کی خود سمجھ میں نہیں آئی تو برابر میں ایک برامن کے گھر کی گھر اس کی ایک لڑکی سے پڑھنے جانے لگی برامن کا لڑکا بدماس اور ڈاکو تھا نہ جانے کس طرح میری بھتیجی ہیرا کو اس نے بھگایا بہکایا اور اس کو لے کر رات میں فرار ہو گیا وہ اس کو لے کر بڑوت کے پاس ایک جنگل میں جہاں اس کا گیروہ رہتا تھا پہنچا وہ اس کے ساتھ چلی گئے چلی تو گئی مگر وہاں جا کر اسے اپنے ماں باپ کی چھت جانے اور ان کی بدنامی اور اپنی گلتی کا احساس ہوا وہ چھپکے چھپکے روتی تھی اس گینگ میں ادریسپور کا ایک مسلمان لڑکا بھی رہتا تھا ایک روج اس نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا اس نے رونے کی وجہ معلوم کی اس نے بتایا کہ میں کم عمری اور کم سمجھی میں اس کے ساتھ تو آ گئی مگر مجھے اپنی عجت خطرے میں لگ رہی ہے اور میرے ماں باپ کی پریشانی مجھے بہت یاد آ رہی ہے اس کو ہیرا پر ترش آ گیا اور اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے احد کے سچی کو کہتے ہیں میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں میں تیری عجت کی حفاظت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لڑکی تو بہت بہدور اور اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے ہمیں اپنے گیروں میں ایک دو لڑکیوں کو جرور سامل کرنا چاہیے اکثر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے جنگل میں اس کو ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لڑکوں کی کپڑے پہناو اس کی بات سب ساتھیوں کی سمجھ میں آ گئی ہرا کو مردانہ کپڑے پہنا کر لڑکا بنایا گیا اسی طرح وہ اسے ساتھ لے کر فیرتے تھے اس نے دیکھا کہ دس بارہ لوگوں میں اس مسلمان کا حال سب سے الگ تھا وہ بات کا پکا تھا اچھی رائی دیتا تھا جب مال بڑھتا تھا تو اس میں سے کچھ گریبوں کا حصہ رکھتا تھا ہرا کو الگ کمرے میں لسولاتا تھا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا تھا کہ کوئی ساتھی ادھر تو نہیں آیا جب ہرا کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ روج ہو گئے اور ان کو اتمنان ہو گیا کہ ان کی گینگ کی میمبر بن گئی ہے تو اس کی چوکسی کم کر دی گئی اب اس نے ایک روج ہرا کو کسی بہانے سے بڑھت بیجا اور ہرا سے کہا کہ تم وہاں تانگے میں بیٹھ کر ہمارے گھر ادریسپور چلی جانا اور وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنانا اور کہنا کہ تیرے بھائی نے بلایا ہے اور اس کو بتا دینا کہ وہ یہاں آ کر یہ کہے کہ وہ لڑکی بڑھت والوں نے شک میں پکڑ کر پولیس والوں کو دے دیئے ہرا نے ایسا ہی کیا اس کا بھائی جنگل میں گیا اور اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ اس لڑکی کو بڑھت والوں نے پکڑ کر پولیس کو شک میں دے دیا ہے اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہرا کو تھانے بھیج دو اور وہ جا کر تھانے میں کہے کہ اگر وہ مجھے گاؤ سے اٹھالایا کسی طرح میں چھوٹ کر آ گئی ہوں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے ہرا نے ایسا ہی کیا بڑھت تھانے والوں نے بڑھانا تھانے سے رابطہ قائم کیا وہاں پر اس لڑکی کے اگوار کرنے کی ریپورٹ پہلے ہی لکھے ہوئی تھی لیڈیس پولیس لے کر بڑھانا تھانے کے لوگ بڑھت آئے اور تھانے سے ہرا کو لے کر ہمارے گاؤ آئے ہم نے اسے گھر میں رکھ تو رکھ لیا مگر ایسی بچلن لڑکی وہ گھر میں کس طرح رکھے ہرا نے بتایا کہ مجھے اگرچہ وہ اٹھا کر لے گیا تھا مگر میں نے اپنی عجت کی افاظت کی ہے کسی کو یقین نہیں آیا ایک پڑے لے گھر اشتہ دار بھی آ گئے انہوں نے کہا ڈاکٹری کرالو ہم دونوں بھائی ڈاکٹری کیلئے بڑھانا اسپطال اس کو لے کے گئے اور یہ خیال تھا کہ اگر اس کی عجت سلامت ہے تو واپس لائیں گے ورنہ مار کر بڑھانا کی ندی میں ڈالائیں گے اللہ کا کروں ہوا کہ ڈاکٹر نے ریپورٹ دی کہ اس کی عجت سلامت ہے خوشی خوشی اس کو لے کر گھر آئے مگر وہ اب مسلمانوں کا بہت جکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکی کی شرافت کی وجہ سے اپنے بچ جانے کا جکر کرتی تھی وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی وہاں ایک لڑکی نے اس کو دوجکہ کھٹکہ اور جنت کی کنجی کتاب دی دی مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں رکھی دیکھی تو میں نے اس کو بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے کٹ کے ڈال دوں گا مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹری تو اپنے نور سے منور کر دیا تھا اس نے مدرسے میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولوی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چھپکے چھپکے نماز سکھنے لگی وہ وقت پر پابندی سے نماز پڑھنے لگی مسلمان کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی وہ بالکل اداس اداسی رہتی ہر وقت ہنسنے والی لڑکی ایسی ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو نہ جانے کس کس طرح اس نے پروگرام بنایا اور پھر گھر سے چلی گئی ایک مولوی صاحب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ فولت چھوڑائے فولت کچھ روچ مولوی قلیم صدیقی صاحب قلیم احمد صدیقی صاحب کے گھر پر رہی پھر مولوی صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دل ہی اپنی بہن کے پاس بیج دیا وہاں وہ رہی وہاں اس کو بہت مناسب ماحول ملا وہ مولوی صاحب کی بہن کے یہاں رہی اور ان کو رانی ففو کہتی تھی مولوی محمد قلیم صاحب کی اہلیہ نے بھی بہت پیار دیا اور رانی ففو نے اس کی بہت تربیت کی سائد ایک ڈیٹھ سال وہ دلی رہی فولت اور دلی کی قیام نے اس کو نہایت سچا پکا مسلمان بڑا دیا اسے اپنے گھر والوں خصوصاً اپنے ماں سے بہت محبت تھی اس کی ماں بہت بیمار رہتی تھی ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے آنکھ کھولی تو اس کو ماں کی بہت یاد آئی اگر ایمان کے بغیر اس کی ماں مر گئی تو کیا ہوگا یہ سوچ کر وہ رونے لگی اور اس کی چیکھیں لگ گئی گھر کے سبی لوگ اٹھ گئے اس کو سمجھایا تسلی دی وقتی طور پر وہ چھوپ ہو گئی مگر بار بار اس کو خواب یاد کر کے رونا آتا تھا مولی محمد کلین صدیقی صاحب کو ابی جی کہتی تھی بار بار وہ اپنے ماں کو یاد کرتے اور گھر جانے کی اجازت مانتی مگر مولی صاحب نے اس کو سمجھاتے کہ تمہارے گھر والے تمہیں جندہ نہیں چھوڑیں گے اور مار دیں گے اور اس سے یادہ یہ کہ تمہیں پھر ہندو بنا لیں گے ایمان کے خطرے سے وہ روک جاتی مگر پھر اس کو اگر یاد آتا تو گھر جانے کی جیت کرتی بہت مجبور ہوگا مولی صاحب نے اس کو اجازت دی مگر سمجھائے کہ تم صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے گھر جاؤ اور واقعی اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا سب سے جروری حق اے ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوجت کی آگ سے بچانے کی فکر کرو ہیرا نے وہ ہرگیج اسلام نہیں نہیں قبول کر سکتے اس نے گھر میں بتایا تھا کہ مولی صاحب نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیں گے تو تو پھر کفر اور شرک سے بھی اسی طرح چڑھنے لگیں گے جس طرح اسلام سے چڑھتے ہیں مولی صاحب نے اس سے کہا کہ تم بھی تو اسلام سے اس طرح چڑھتی تھی جس طرح آپ شرک سے رفرت کرتی ہو اللہ سے دعا کرو اور مجھ سے اہد کرو کہ تم گھر اپنی ماں اور گھر والوں کو دوجک سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہو اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اول تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے اور اگر تم کو تکلیف بھی ہوئی تو تکلیف ہوگی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل سنت ہے اور اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو شہید ہوگی اور شہاد جنت کا مقتصر تنین راستہ ہے اور یقین ہے کہ تمہاری شہادت خود ان کے لئے ہدایت کا جریہ بن جائے گی اگر تم گھر والوں کو دوجک سے بچانے کے لئے اپنی جان بھی دے دوگی اور ہدایت پا جائیں گے تو تمہارے لئے سستہ سوعدہ ہوگا مولی صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو دو رکعہ نماز پر کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرنے اور دعوت کی نیت سب نگر جانے کا عہد کرنے کو کہا وہ دہری صفولت اور پھر ہمارے گھر آئی ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگ ببولہ ہو گئے میں نے اس کو جوتوں اور لاتوں سے بہت مارا اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کہاں رہی البتہ یہ بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اور اب اسے اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہم اس پر سکتی کرتے تو الٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی اس کی ماں بہت بیمار تھی کو کہتی رہی کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑا ہے وہ مسلمان مری ہے اس کو جلانا بڑا جلم ہے مگر ہم لوگ کس طرح اس کو دفن کرتے اس کو جلا دیا روز ہمارے گھر میں ایک فساد ہوتا کبھی وہ بھائیوں کو مسلمان ہونے کیلئے کہتی کبھی باپ کو ہم لوگوں نے اس کو میرٹ اس کے ننیال میں بیج دیا اس کے ماموں اس کی مسلمانی سے آج ہی جا گئے اور انہوں نے یہاں سے لے جاؤ ہم لوگ روز روز کے جگڑوں سے آج ہی جا گئے میں نے بجرنگ بجرنگ دل کے جمعیداروں سے مسورہ کیا سب نے اسے مار ڈالین کا مسورہ دیا میں اسے گاؤ لے آیا ایک دن جا کر ندی کے کنر نے پانچ فور گیرہ کٹا کھو دا میں اور میرے بڑے بھائی یعنی گیرہ کے والد اس کو گاؤ لے جانے کی بہانے لے کر چلے کہ تیری بوہ کیا جا رہے ہیں اس کو سائے سپنے میں اصل حقیقت کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا وہ نہائی اور نئے کپڑے پہنے اور ہم سے کہا کہ چچا آخری نماز تو پڑھ لے دو جلدی سے نماز پڑھی اور خوشی خوشی دلہنسی بن کر ہمارے ساتھ چل دی آبادی سے دو راستے سے دو راستے سے الگ جانے کے باوجود اس نے ہم سے بلکل نہیں پوچھا کہ بوہ کا گھر ادھر کہا ندی کے پاس بلکل پاچھ جا کر اس نے ہنس کر اپنے باپ سے پوچھا آپ مجھے بوہ کے گھر لے جا رہے یا پیا کے گھر کس دل سے پوری کرو یہ داستہ پوری تو کرنی ہے میرے تھیلے میں پانچ لیٹر پیٹرول تھا ہیرہ کہا کہ حقیقی باپ اور میں جانب چچا دونوں کے ساتھ وہ سچی ممنہ اور عاشقہ ہم سب ہم اس کو لے کر گھڑے کے پاس پہنچے جو ایک روچ پہلے پروگرام کے تیت کو دا تھا اس دریندے چچا نے یہ کہ اگر اس کل سی بچی کو اس گھڑے میں دکا دے گیا کہ تو ہمیں نرک کی آنکھ سے کیا بچائے گی لے خود مجھا چک نرک کا گھڑے میں دکا دے کر میں نے اس کو اوپر سارا پیٹرول ڈال دیا اور ماچی جلائے میرے بڑے بھائے یعنی ہیرہ کے والد بس روتے ہوئے اس کو کھڑے دیکھتے رہے جلدی وہ یہ ماچی سکتیلی اس پر لگی تو آگ اس کے نئے کپڑوں میں بڑک گئی وہ آگ لگتے وہ کھڑے گڑے میں کھڑی ہو گئی اور جلدی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر چکی میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں ہیرہ 600 بھی محبت کرتے ہیں اور گھڑے میں جلتی ہیرہ سے بھی محبت کرتے ہیں نہ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت ہے اس کے بعد اس سے جو جو سے کہنا شروع کیا پیتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا مسلمان ضرور ہو جانا چاچا مسلمان ضرور ہو جانا اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا بھائی مجھ سے کہتے رہے کہ ایک بار اور سبجہ بھجا کر دیکھ لیتے مگر مجھے ان پر غصہ آیا بعد بھی واپس آتے ہوئے ہم نے گھڑے گھڑے کے اندر سے جور جور سے لا الہ الا اللہ کے آواز ساتھی سنی ہم اپنے مجھے بھی فریجے کو ادا کر کے چلے تو آئے مگر اس صحیح محبت کے ایمان اور یقین کی کیفیت میں ڈوبے آخری لبھات اور اس میں اس کے مو سے نکلنے والے الفاج مجھے درندے اور صفاق کے پتھر دل کو پھڑے پھڑے کر گئے میرے بھائی یعنی ہرا کے والد گھر کا کر بھمار پڑ گئے ان کے دل میں صدمہ اپسہ بیٹھ گیا اور یہ بھماری ان کے لئے جان لیوہ ثابت ہوئی من ان سے دو دن پہلے انہوں نے مجھے بھلایا اور کہا کہ میں نے جنگی میں جوکیا سوکیا مگر اب میری موت ہرا کے دھرم پر جائے بگر نہیں ہو سکتی تم کسی مولوی صاحب کو بلالا ہو میں بھی بھائی صاحب کے حال کے وجہ سے ٹوٹ گیا تھا ہماری یہاں مجید کے امام صاحب مل گئے ان کو لے کر آیا انہوں نے ان سے کلمہ پڑھنے کو کہا انہوں نے کلمہ پڑھا اپنا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا اور مجھ سے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے طریقے پر مٹی دے دینا میری لئے بہت مشکل بات تھی مگر میں نے بھائی کے انتیم اچھا پوری کرنے کے لئے یہ کیا کہ ان کو علاج کی بہانے دلی لے گیا وہاں پر اسپتال میں داخل گیا وہیں ان کی موت ہوئی وہ بہت اتمنان سے مرے پھر ہمدرد کے ایک ڈاکٹر سے میں نے یہ حال بتایا تو انہوں نے وہاں سندن ویہار کے کچھ مسلمانوں کو بلا کر ان کے کفنوں اگرہ کا اتجام کیا مگر بھائی کے مسلمان ہو کر بدنے کا مجھے بہت دور تھا بھائی صاحب کے مسلمان مننے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیری باپی بھی جرور مسلمان ہو گئی ہوگی مجھے حیثہ لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پہ جادو کر دیا ہے اور دیلوں کو باندھ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے سب اپنے درم کو چھوڑ رہے ہیں تو میں نے بہت سے شیانوں سے بات کی میں ایک تانتری کی تلاش میں ساملے سے اون جا رہا تھا بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی ڈرائیور بھی مسلمان تھا اس نے ٹیپ میں کوالی چلا رکھی تھی بڑھیا نام کی کوالی تھی اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا کے ستانے لیکن آپ کے جریعے اس کے ساتھ اچھے سلوک اور اس کو سمجھانے پھر بڑھیا کے مسلمان ہو جانے کا قصہ تھا اس پیکر میرے سر کے اوپر تھا بس جنجانہ نہ رکھی اس کوالی نے میری سوچ کو بدل دیا مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا ایک قصہ ہے وہ جھٹا نہیں ہو سکتا میں ان کے بجائے جنجانہ اتر گیا اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے اس کے بعد ساملی کی بس میں بیٹھ گیا اس میں ٹیپ بج رہا تھا پاکستان کے مولوکاری حنیف صاحب کی تقریر تھی مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر ان کی تقریر تھی مجھے ساملی اترنا تھا مگر وہ تقریر پھوری نہیں ہوئی تھی ساملی اڈے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دیا میں نے تقریر سننے کے لیے مجھے پھنکر کا ٹکٹ لیا بگرہ پہنچ کر وہ تقریر ختم ہوئی اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا میں بڑھانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بڑھانا کی بس میں سوار ہوا میرے قریب ایک مولوکاری صاحب بیٹھ گئے ان سے میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا معلومات کرنا چاہتا ہوں آپ میری اس سلسلے میں مدد کریں انہوں نے کہا آپ غلط چلے جائے اور مولوکاری صاحب سے ملے ان سے زیادہ مناسب آدمی ہمارے علاقے میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا میں نے غلط کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کے بجائے غلط پہنچا مولوکاری صاحب وہاں نہیں تھے اگلے روز صبح کو آنے والے تھے رات کو ایک معاشر صاحب نے مجھے مولوکاری صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی یہ کتاب اس کی جبار اور دل کو چھوڑنے والی باتوں نے مجھے شکار کر لیا مولوکاری صاحب صویر کی بجائے اگلے روز شام کو پھلت آئے میں نے مغرب کے بعد ان سے بسرمان ہونے کی خواہش کا اجہار کیا اور بتایا کہ میں معلومات کرنے آیا تھا مگر آپ کی امانت میں مجھے شکار کر لیا مولوکاری صاحب بہت خوش ہوئے اکتی جنوری دو اجار کو مجھے کلمہ پڑھایا میرا نام عبداللہ رکھا رات کو میں وحی رکھا میں نے مولوکاری صاحب سے گھنٹے کا وقت مانگا اور اپنے جلم اور بربریت کے ننگے ناج کی کہانی سُڑائی مولوکاری صاحب میری بتی ہیرہ کی کہانی سُڑ کر دیر تک روتے رہے اور بتایا کہ ہیرہ ہماری آئی رہی اور میرے بہن کے پاس دلی رہی مولوکاری صاحب نے مجھے تصلی دی کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے مگر میرے دل کو اتمنان نہ ہوا کہ اس درجہ صفاقی اور بربریت کے وہ کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے مولوکاری صاحب مجھ سے کہتے تھے اسلام سے سارے پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں آپ نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا اب اپنے دل کو اتمنان کیلئے آپ کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں قرآن نے کہا کہ نگیا گناہوں کو جائل کر دیتی ہے چنانچہ اپنے دل کی تصلیح کیلئے ہو اور اپنے جلم کی قسمت کو جگانے کیلئے اب میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ کسی حادثے میں کسی بیماری میں کوئی مسلمان من لے جا رہا ہو تو میں اس کو بچانے کی کوشش کروں یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ مننے والے کو میں بچانے والا کون ہوں مگر کوشش کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے اس لئے کوشش کرتا ہوں مجرات میں دنگے ہوئے تو میں نے موقع گنیمت جانا میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے خوب موقع دیا میں نے وہاں پر ہندو بن کر بہت سے مسلمانوں کو محفوظ جگہ پر پہنچایا پہلے سے خطرے سے خوشیار کر دیا پہلے جا کر ہندووں کے مشورے میں شامل ہوا اور دس گیارہ حملوں کی میں نے مسلمانوں کو اطلاع دے کر ان کے گاؤں سے حملے سے پہلے ہی ان کو بگا دیا ایک کام تو میرے اللہ نے مجھ سے ایسا کر آیا جس سے مجھے بہت تصلیح ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ باونگر میں ایک مدرسے میں چار سو بچے کو مدرسے کے اندر جلانے کا پروگرام تھا میں نے وہاں تھا انچا شرما کو اطلاع دی اور ان کو تیار کیا حملہ وروں کے آنے کے دس میٹ پہلے پیچھے کی دیوار میں نے اپنے ہاتھ سے توڑی اور اللہ نے چار سو معصوم کے جان بچانے کا مجھے جریہ بنایا میں تین مہینے تک گجرات جا کر پڑ گیا پھر بھی میرے جلم اتنے زیادہ ہے کہ سب کچھ اس کے برابر نہیں ہو سکتا بس ایک بار مولوی صاحب نے مجھے تصلیح دی کہ اللہ کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے کہ موت کا وقت اور بہانہ تو اس نے خود تیک کیا ہے جس اللہ نے آپ کو ہدایت سے نواز دیا وہ اللہ آپ کو معاف کرنے پر کیوں قادر نہیں اس سے دین مطمئن ہوا مولوی صاحب نے مجھے اسلام سکھنے کے لیے جماعت پہ جانے کا مشورہ دیا میں نے دو ماہ کا وقت مانگا گاؤ کے مکانات اور جمین سستے داموں میں فاروق کی اور دیلی جا کر مکان لیا بیوی اور دو بھتیجیوں اور ہیرہ کی بہن کو تیار کیا اور کلت لاکر کلمہ پڑھوایا اس میں مجھے دو ماہ کے بجائے ایک سال لگا پھر جماعت میں وقت لگایا میرا دیل ہر وقت اس کم میں ڈوبا رہتا ہے کہ اتنی مسلمان اور کلسی بچی کا اس صفحہ کی سے قتل کرنے والا کس طرح معافی کا مستقع ہے مولوی صاحب نے مجھے قرآن شریف پڑھنے کو کہا اور خاص طور پر سوریم گروج کو بار بار پڑھنے کو کہا اب وہ مجھے موجبانی یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی چودہ سو سال پہلے کسی سچی بات میرے اللہ نے کہی تھی مجھے ایساہ لگتا ہے کہ گیب سے جاننے والے اللہ نے ہمارا ہی نقصہ کھیچا ہے اس صورت کو پڑھئے اور ہیرہ کی طرفہ دینے والے آخری صداوں پر گوھر کرئے میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اللہ آپ مجھ سے محمد کرتے ہیں اپنے ہیرہ سے بہت پیار کرتے ہیں اے اللہ میرے اللہ آپ گیرہ گار ہیرہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور گھڑے میں جلتی ہوئی ہیرہ سے بھی محبت کرتے ہیں آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کے ضرور نہیں پیتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا مسلمان ضرور ہو جانا چاچا مسلمان ضرور ہو جانا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی ایسا کام ضرور کرا دے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میرے مجالیم کی تلافی ہوگی واقعی قرآن کی اس فرمان میں مجھے اسی لا علاج مریض کیلئے بڑا علاج ہے کہ اچھا یا برائے کو جائل کر دیتی ہے اس لئے گسرات فسادات میں کچھ معلوم مسلمانوں کی مدد اور جان بچانے کی کوشی سے میرے دل کو بڑی تسلیح ہوئی